اب سے کچھ دیر پہلے صحافی اصد علی تور کے وکلا کا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ انہیں ایف آئی اے نے دورانے تفتیش گرفتار کر لیا ہے ایف آئی اے نے آج اصد علی تور کو سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بندیتی پر مبنی کیمپین کرنے کی شکایت پر انکوائری کے سلسلے میں طلب کیا تھا اصد علی تور کی وکیل ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے ہمیں بتایا کہ اصد علی تور آج چار بچ کر چھالیس منٹ پر ایف آئی اے کی دفتر گئے جہاں وہ کئی گھنٹوں تک موجود رہے پھر سوا نو بجے ایک ایف آئی اے اہلکار نے ہمیں باہر آ کر بتایا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ہم کل صبح ان کی زمانت کے لیے سلام آباد ہائے کورٹ سے رجوع کریں گے اصد علی تور کو ججز کے خلاف بندیتی پر مبنی مہم کی شکایت پر پہلے 23 مئی کو ایف آئی اے کے دفتر آ کر بیان ریکارڈ کروانے کا نوٹس بھیجا گیا تھا اس نے جب وہ ایف آئی اے کے دفتر پہنچے تو انہیں آٹھ گھنٹے تک بٹھا کر رکھا گیا جبکہ زوران ان سے صرف چند گھنٹوں کی تفتیش کی گئی جبکہ ایک اور نوٹس میں انہیں آج صبح بیان ریکارڈ کرنے کا کہا گیا تھا ایف آئی اے کے ان دونوں نوٹسز اور اس الزام میں اپنی گریفتاری کے خلچے کے پیشے نظر اصد علی تور نے سامباد ہائے کورٹ سے رجوع کیا تھا جہاں سامباد ہائے کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے گریفتاری کے خلچے کو مسترد کرتے ہوئے آج جاری ہونے والے فیصلے میں حکم دیا تھا کہ درخواست گزار انکوائری کا حصہ بنیں گے لیکن انہیں حراسہ نہیں کیا جائے گا اور اس زمن میں جواب دہندگان سختی سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں گے اس فیصلے کی روشنی میں آج اصد علی تور اپنا بیان ریکارڈ کروانے ایف آئی اے کے دفتر پہنچے جہاں انہیں پہلے کئی گھنٹوں تک بٹھا کر رکھا گیا پھر ان کا اپنے وکلا سے رابطہ منقطع کیا گیا اور اسے کتھ دیر پہلے خبر سامنے آئی کہ اصد علی تور کو گریفتار کر لیا گیا ہے یہ گریفتار اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ایف آئی اے کے پاس انکوائری کی عمل میں پیش ہونے کے باوجود ایک صاحبی کو گریفتار کر لیا گیا ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے ملنے والے نوٹسز پر بھی پیش ہو رہے تھے اور تفتیش میں تعاون بھی کر رہے تھے